نمسکار ناوکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش واسشت آج ہمیں ایک دردولی داستان سنائیں گے اور یہ جو دردولی داستان ہے یہ بھارت کا بھوشہ ہے اور یہ درد ہم میں سے کسی کی بھی زندگی میں کبھی بھی آ سکتا ہے ایک چھوٹا سا ادھارن اور اس کے ذریعے پوری امیریکہ کی بیوستہ اور بھارت کے بھوشہ کی نیٹی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہیں ماں جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہت کرون کا تھا ہے میں ابھی آیا اگر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میمبرشپ لے سکتے ہیں جوائن بٹن آپ کو ملے گا چینل کے نام کے نیچے اس کو کلک کر کے آپ میمبر بن سکتے ہیں ہوا یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے پی جی کرنے گئی تھی امیریکہ اور ہیدر آباد کی رہنے والی ہے اور وہاں پر اس کو آپ تصویر لگا رہا ہوں میں دیکھ لیجئے بڑی عجیب حالت میں اس کو ایک مسجد کے باہر بھیکھاریوں واری دشاہ میں پایا گیا دو مہینے سے وہ اپنے پریوار سے سمپرک میں نہیں تھی وہاں اسے کچھ لوگوں نے دیکھا انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا اور اس کے ماں باپ کو خبر کی ماں باپ ہیدر آباد میں رہتے ہیں اس کے بعد سے ماں باپ بیاکل ہیں ماں باپ نے ویدیش منترالے کو چٹھی لکھی اور امریکہ میں بھی جو کنسولیٹ ہے اس کو کہا جو بھارت کا ہے کہ بھائی مدد کریے اور اس لڑکی کو بھارت بھیجوائیے وہاں پہ ایک ڈیٹرائیڈ میں ٹرائن انیورسٹی ہے وہاں گئی تھی اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیسے ہوا لیکن بہرحال اس کے بہت سارے کاغذ اس کی ضروری چیزیں سب قائب ہیں اور وہ ڈپریشن میں ہیں اور بیمار ہیں وہاں سے وانج جو دوتاواز کو جب ٹویٹویٹ کیا تو ان کا جواب آیا ہے کہ پیڑتا کی جو استطیع ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو بھارت بھیجا جا سکے یعنی اس کی مانسکستی ایسی نہیں ہے اور سواس اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ بھارت آ سکے تو یہ کہا گیا کہ بھارت سے ہم یہ ارنجمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے پیرنٹس امریکہ چلے جائیں اب دکت یہ ہے کہ اس کے پیرنٹس امریکہ جائیں کیسے کہ ان کے باس تو پاسپورٹ تک نہیں ہے تو اس کے بعد تیلنگانہ کی سرکار کو لکھا گیا کہ ان کے لئے پاسپورٹ ارنج کر لی جائے یہ ایک بھارت کے ایک بھارت جو بیٹیوں کے معاملے میں جس پر بھید بھاؤ لگتا ہے اس کی کاروپ لگتا ہے اس کی کہانی ہے اس بھارت کا ایک مسلم پریوار اپنی بیٹی کو پڑھنے امریکہ بھیجتا ہے ایسا پریوار جس کے پاس اپنے پاسپورٹ بھی نہیں ہے اور ان کے جیون میں ایک سپنا ہوتا ہے کہ وہ جائے گی امریکہ اور وہاں پر کچھ کر کے لوٹے گی اور اچانک وہ گریبی کا شکار ہو جاتی ہے گریبی امریکہ کی گریبی کی چپیٹ میں آ جاتی ہے اور امریکہ میں جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں وہ اچھی طرح سے سنشت کر لیں پہلے سے کہ امریکہ میں یہاں کی انیورسٹریز کی طرح جاب نہیں دلواتی انیورسٹری باد میں کہ یہاں وہاں پہ کیمپس سیلیکشن ہوگا اور یہ ہوگا آپ کو نوکری خود ہی ڈھونڈنی پڑتی ہے اب آتے ہیں امریکہ کے پورے سسٹم پہ جس میں اس طرح کی حالات میں لوگ پہنچ جاتے ہیں کتنے لوگ پہنچ رہے ہیں اور کتنے لوگ ہم کو سب ہم کو تو وہ سب مینہٹن کی جو ملٹی سٹوریز دکھتی ہیں امریکہ کی کہانی پہ وائٹ ہاؤس دکھتا ہے موڈی جی کا وائٹ ہاؤس کے پاس فوٹو دکھتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری طرح طرح کی کہانیاں چمکیلی سڑکیں چوڑی سڑکیں وہ ہم کو دکھائی دیتی ہیں مہی پردرشن بھی ہوگا تو سنسد کے سامنے ہوگا تو وہاں تو چوڑا چوڑا جنترمنتر دکھے گئی نا سیلمپور کی بستیاں کہاں آتی ہیں ٹی وی پر اسی طرح سے امریکہ کی بھی تصویر نہیں آتی ہے لیکن اگین میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم کو ایک ادھارن سے کوئی انتیب نرنے لینے چاہیے اصل چیز ہوتی ہے ڈاٹا جو لے کے ایک ادھارن کے ذریعے آپ کو پوری تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے اس کا مطلب سمجھ لیجئے کہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا وہ تصویر غلط بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ مڈیپور کا ایک معاملہ آیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھارت کے کونے کونے میں ایسا ہی ہو رہا ہے لیکن وہ ایک الگ کیس ہے اخوار میں جو ہیڈ لائن بنتی ہے ان چیزوں کی بنتی ہے جو کومنلی نہیں ہو رہی ہیں اب اگر آپ جو امریکہ کا ڈاٹا نہیں پائیں گے نہیں بتائیں گے یا جانیں گے تو آپ کو یہ کہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے کہ امریکہ میں لوگ گریب کی حالت میں رہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے امریکہ کا ڈیٹا بتاتا ہوں پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکہ سے بھی کئی کئی گناہ اچھے دیش ہیں جن کی حالت اچھی ہے اگر آپ جائیں تو وہاں پر گریبی کی سمجھ سے اتنی بڑی ہے کہ جو کم کمائی والے لوگ ہیں دھیرے دھیرے کر کے پہلے بے گھر ہوتے ہیں کار میں سونے لگتے ہیں وہ کار بھی چھن جاتی ہے پھر کئی فٹپات پہ سونے لگتے ہیں اور لوگ کھانا یہاں کی طرح نہیں ہے کہ یہاں پہ کھانا بہت اپلبد ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ ابھی پوری طرح امریکہ کا پونجی بات نہیں آیا ہے بھوجن مہنگا نہیں ہوا ہے ہمارے یہاں گردواروں میں بھی لنگر بٹھ سکتا ہے کیونکہ بہت بھوجن ہیں مندروں میں بھی پرسات بڑھتا ہے لوگ گریبوں کو کھانا بانٹ دیتے ہیں اور گھر میں بھی بھوجن بڑھتا ہے تو ہمارے یہاں بھوجن کی اپلبد دیتا ہے اس لئے کیونکہ ہمارے یہاں بھوجن ابھی جو پونجی بادی بیوستہ ہے بڑے بڑے امیر ادیوگ پتیوں کے ہاتھ میں نہیں گیا ہے کسان سے آڑتیا اور آڑتیا سے آپ کے پاس گہوں آ جاتا ہے آئیکہ چکر اور لگا لیتا ہے کچھ پیک کرنے والی کمپنیوں کے پاس امریکہ کا سین فرق ہے ابھی پچھلے دنوں ایک پترکار مہودے کہہ رہے تھے کہ بھارت میں ٹماتر کو رو رہے ہو وہاں ایک ڈالر کا ایک جامن مل رہا ہے یہ انہوں نے وہاں سے ویڈیو بنایا اور وہ ایجنڈا دھاری کہہ رہے تھے دوسرے پترکاروں کو بہرحال سوشانت سے نا شاہد رامان کا اور وہ اس میں نا بھارت چینل میں کام کرتے ہیں تو اب وہاں کی یہ دشا کیوں ہے یہ وہاں کی دشا جو ہے وہ جس بھارت کو وہ تاریف کر رہے ہیں اس جو ہمارا پولٹیکل نجام ہے آج کی سرکار یا ہماری پیچھے کی کچھ سرکاروں نے لگاتا اور بھارت کو امریکہ بنانے کی تو کوشش کی ہے سب کچھ پونجی پتیوں کی جھولی میں ڈالنے کی تو کوشش کی ہے کہ رانے کی دکان اب دیرے دیرے کر کے دس منٹ میں سامان پہنچانے والی کمپنیوں کے پاس پہنچ گئی ہے بڑی سوسائٹی اور ملٹی نیشنلز میں اب دکان پہ نہیں جاتے ہیں شاپنگ کرنے گھر پہ ہی منگا لیتے ہیں دس منٹ میں آجاتا ہے دودھ بغیرہ تو اب جو سین ہے یہی دھیرے دھیرے کر کے لوگوں کو اور گریب بناتا ہے بھارت اس طرف بڑھ رہا ہے امریکہ بہت پہلے اس طرف جا چکا ہے تو اب جادہ چکر میں پڑھنے سے اچھا پہلے ڈانٹا دیکھ لیجئے دوہزار بیس میں تین کروڑ ستر لاکھ سیتیس ملین لوگ گریبی کی دیکھا کے نیچے جیون یہاپن کر رہے تھے امریکہ میں اور اس میں محلاؤں کی سنکھیہ سب سے جیادہ ہوتی ہے امریکہ کا ایک عوشاپ اور ہے سنگل مدر چھوٹی چھوٹی بچیاں پریب میں پڑھ جاتی ہیں ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پارٹنروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور ان کا جیون سنگرش پور رہتا ہے کیونکہ ان کو اپنا سروائیول بھی کرنا ہے اور بچہ بھی پالنا ہے وہ اپنے بچے کو ہی لے کے ہر جگہ جانا پھر وہ نہ تو اس طرح سے کارپوریٹ والے یہ لوگ تو ان کو خون پینے کو چاہیے تو اس طرح سے جاب دے نہیں پاتے ہیں اور امریکہ کا ایسا سماج ہے کہ بیجنس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ پونجی باتے بھائی پیار میں سرکار ہستکشپ نہیں کرتی ہے سرکار یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو سنگل مدرس کو اپنیا ریجرویشن دینا پڑے گا نہیں کہہ سکتے تو اس کے کارن بہت برا حل ہے اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں یوبہ ویسکوں کی سنکھیا میں بھی جو ہے نا بڑے گریبی آتی جاری ہے اور ویسے بھی وہاں پہ جو ینگسٹرس ہیں ان کی آبادی تھوڑی کم ہو رہے ہیں اور گریبی کی رکھا کیا ہوتی ہے اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو امریکہ میں یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ بھارت میں گریبی کی رکھا ہے پورے دیش میں ایک ہی ہے لیکن امریکہ میں گریبی کی رکھا اوپر نیچے ہے گریبی میں میں پورا بنا چکا ہوں ایک الگ سے ویڈیو جس میں میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے بھارت میں گریبی کی رکھا ہے کس طرح سے دنیا کے مقابلے ہماری گریبی کی رکھا نیچے ہے اور کس طرح سے ہمارے یہاں پہ جو چوتیس چھتیس روپے میں دن میں جو کام چلا لیتا ہے اس آدمی کو گریب نہیں مانا جاتا ہے اس کے علاوہ جس آدمی کے پاس اپنا گھر ہے جھوپڑی بھی اگر تو نہیں مانا جاتا ہے بہت سارے سنسادنیں اپنا ٹائلیٹ ہے تو نہیں مانا جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں کئی سارے کرائیٹیریاں جب وہ پورے نہیں ہوتے تب مانا جاتا ہے یعنی گریب ماننے کو سرکار تیاری نہیں ہے اتنے سارے نیم بنا رکھے ہیں اور اس کے باوجود جو لوگ گریب مان لیے جاتے ہیں ان کی سنکھیا بہت زیادہ ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی اور اس کے ساتھ ان کو کھان پان ساری چیزوں میں ان کو مقابلہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ابھی جو موٹا موٹا آکڑا ہے وہ عطا آتا ہے کہ دوہزار بیس میں تین ٹور ستر لاکھ قریب تھے اور ان کے یہاں دوہزار بیس میں ہی تین لاکھ تیس ہزار گریب اور بڑھ گئے امریکہ میں گریبی بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ جو سمبھاوت قریب لوگ ہیں جن کے گریب ہونے کا اندیشہ ہے جو گریبی کی طرف بڑھ رہے ہیں ایسے لوگ ایک سو چالیس ملے ہیں یعنی ایک کروڑ چالیس لاکھ ایک سو چالیس ملے ہیں مطلب چودہ کروڑ لوگ ہیں اور اس میں لو انکم والے لوگ بھی شامل ہیں جو آخر میں جن کو گریب ہو جانا امریکہ میں اور جو محلاؤں کی گریبی ہے موٹا موٹا اخڑا اس ساب سے امریکہ میں بارہ دشملہ نو پرسنٹ محلائیں گریب ہیں گریبی کی ریکھا میں چھوٹی بات نہیں ہے اس کے علاوہ دس دشملہ چھے پرسنٹ پرش گریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں اور میریڈ کپل جو ہیں وہ گریبی کی ریکھا کے نیچے پانچ چار دشملہ سات پرسنٹ ہیں اور بارہ دشملہ سات پرسنٹ سنگل مدر سنگل پیرنٹ جو میں نے آپ کو بتایا وہ لوگ گریبی کی ریکھا کے نیچے ہیں اور جو اٹھارہ سال سے نیچے والے ہیں ان کا تو حال ہی خراب ہے تو یہ گریبی کیوں ہیں جب سنسادھن سماج کے ہوتے ہیں وہ سیمیت ہوتے ہیں ان سنسادھنوں کو اگر آپ جیسے یہ جو پونجی بادی سسٹم ہے اس میں ایک الگ الگ طریقے سے لوگ سمجھاتے ہیں ایک ٹریکل ڈاؤن تھیوری دی گئی ہے اس تھیوری کے حساب سے بہت سارے پیال جو گلاس ہیں پیالے ہیں گوبلٹس ہیں وہ کیوں پر ایک رکھے ہوئے ہیں سب سے اوپر والے پیالے میں آپ جب شیمپین ڈالتے ہیں تو وہ بھر جائے گا تو اس سے باہر گرنے لگے گی تو نیچے کے پیالے میں آئے گی نیچے نیچے آئے گی تو پونجی باد کے پیروکاروں کا ماننا یہ ہے کہ جو اوپر والا گلاس ہے اس میں بھرتے جاؤ پونجی پتی کو دیتے جاؤ جیسے ہمارے ہیں ہو رہا ہے ٹیکس میں چھوٹ دے دو اڈانی کو امبانی کو سستے میں زمین دے دو وہ کاروبار کریں گے اور کاروبار سے دیر دیرے کر کے نیچے تک لوگوں تو پیسہ پوچھ لیں آج کل کاروبار کرتے کہاں ہیں وہ اپنا شیئری بہار سے کھریدوا کے اس کا دام بڑھوا لیتے ہیں تو یہ ہے ٹیکل ڈان تھیوری تو بھائیہ امریکہ پوری دنیا سے پیسے کماتا ہے پوری دنیا کے لٹیرے وہاں ہیں سارے بڑے بڑے کارپوریٹس کے ایڈ آفیس امریکہ میں پوری دنیا سے پیسہ آ رہا ہے پوری دنیا میں وہ ید کراتا ہے پیسے کمانے کے لئے پوری دنیا میں ہتھیار بیچتا ہے سب کرتا ہے اس کے باوجود اتنے گریب کیوں ہیں اس کا مطلب اس کی جو ٹرکل ڈان تھیوری ہے پونجی بادی کی ویوستہ جو ہے وہ ہم کو اولو بنانے کا ایک طریقہ ہے بیسیکلی وہاں کا پورا سسطم پونجی پتیوں کی گریپ میں ہے اور ساری نیتیاں ان کے حط میں بنتی ہیں راشپتی کا بھی چناؤ ہوتا ہے وہاں پہ تو انہی لوگوں کے انفلوینس ہوتا ہے یہاں پہ بھی اب آپ نے دیکھی election bond آ گیا کہیں سے تو دماغ آیا ہوگا باہر سے اب election bond آنے کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس party نے کس کو پیسہ دیا اور سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ ستہ داری party پتہ کر سکتے ہے کہ کس party کے لیے کتنا bond آ رہا ہے سسٹم میں نے پتا چکا ہوں پھر بھی بتاتا ہوں election bond میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کے پہلے bank سے bank میں desk fix ہے کہ یہ والی جو وہاں پہ سنسد مارک جو state bank آف انڈیا ہے وہاں سے election bond خرید سکتے ہو ٹھیک ہے جی خرید لو آپ تو وہاں جا کے ایسا نہیں ہے وہ کھلتا ہے بیچ پیچ میں کہ ہاں اب اس وقت election bond available تو کیا ہوتا ہے کہ اڈانی جی گئے وہاں desk پہ گئے بھئی مجھے چالیس کرول روپے کے bond دے دو بی جی پی کے لیے بیس کرول کے دے دو کانگریس کے لیے اتنے کرول دے دو اس کے لیے پھر وہ bond علا کے وہ اس party کو جمع کرتے وہ party اپنے بانڈ اپنے کھاتے میں جمع کرتی ہے تو پیسے اڈانی صاحب سے نے جو بینک جمع کی وہاں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ سب کو سیکرٹ پروسس ہے دنیا میں کوئی نہیں جان پاتا کی کس نے پیسے دیئے کیونکہ وہاں تو بانڈ جمع ہو رہا ہے اس بانڈ پر نہیں لکھائے کی کس کے ہیں وہ دیا تو بھئی جب اتنا زیادہ معاملہ ہو جائے تو آپ کے ہاں پہ جو پونجی پتی لوگ ہیں وہ سسٹم پہ قبضہ کرنے میں سکشم ہوتے جا رہے ہیں اب مسئلہ یہ آدرش ویوستہ کیا ہے آج وامبنت بولوگے آپ مجھے چینی چلے گا جو سچ ہے سچ ہے یہ ورلڈ بینک کا پریس ریلیز ہے ایک اپریل دو ہزار بائیس کو جاری کیا ہے سال بر پہلے ورلڈ بینک یعنی اگین ایک امریکہ کی سنستہ ہے جی بھی سنستہ امریکہ کے وہ کہہ رہے ہے کہ 800 million people out of poverty lifting 800 million people out of poverty new report looks at lessons 80 کروڑ لوگ چین میں گریبی کی ریخہ سے اوپر اٹھا دیا گئے اور چین میں پچھلے سات سالوں سے ایک بھی آدمی گریب نہیں ہے اب آپ یہ سوچئے کہ یہ امریکہ کی بیوستہ جس میں سمجھ دی ہے جی ڈی پی ہے مارکٹ کا لیول ہے سب کچھ ہے آم آدمی کے لیے کیا ہے ایک سٹوڈنٹ مسجد کے بھار پڑی ہوئی ہے ایسے ہی گریبوں کے بہت ساری کہانیاں آپ جائیں گے یہ روپے سرچ کریں امریکہ کی گریبی کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ کو مل جائیں کیونکہ وہ پورا سسٹم ایسا ہے کہ امریکہ کی اس کی برائی بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کچھ ویزول مل جائے میں ڈال دیتا لیکن کوپی رائٹ کا مسئلہ آئے گا تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ استطیح دنیا میں کہیں نہیں ملے گی to take the stock of the achievement a joint study یہ world bank لکھ رہا ہے four decades of poverty reduction in china drives drivers insights of the world and the way ahead china's battle against poverty has benefited the largest number of people in human history اب آپ سوچئے مانو تا کے اتحاس میں سب سے جیادہ لوگوں کو کسی سرکار نے اپنی یوجنا سے لاب پہنچا ہے تو وہ چین کی سرکار ہے گریب ہی نہیں بچا دیش میں گریبی ختم کر دی اور ایک طرف اب ابھی آپ نے امریکہ کی گریبی کے آنکھلے سنیں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہاں سے 37 million 3 کرو 70 لاکھ لوگ گریبی کی ریکھا کے نیچے آج بھی جی رہے ہیں اب یہ امریکہ کے لئے شرم کی بات ہے یا نہیں اور اتنی بڑی شرم ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ ورلڈ ریڈر کہتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ اس کو دنیا میں گریبی مٹانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں گریبی تحانی اتنی سی ہے کہ جس کپیٹلزم کی اور آپ بڑھ رہے ہیں جس پونجی بات کی طرف ہمارا دیش بڑھ رہا ہے اس میں دھیرے دھیرے کر کے چیزیں مہنگی ہوں گی اور چیزوں کو مہنگا اس لئے کیا جاتا ہے کیونکہ جو انترسٹی شکتیاں ہیں بڑے بڑے ملٹی نیشنلز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارت میں اگر مہنگائی ہو جائے گی تو بھارت میں وہ اپنا سامان بیچ سکیں گے جس کمپنی کی ایک ٹی شٹ بارہ چودہ سو روپے سے شروع ہوتی ہے وہ کمپنی ہمارے یہاں دھائی سو روپے کی کٹن کی ٹی شٹ سے کی کم ٹی کرے گی آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت میں ہم لوگ سائن کرنے جا رہے تھے سمجھ سمجھ آدھار پر تو امریکہ نے اعتراج کیا تھا کہ ان کے ہاں پر سب کچھ کم ہے تو یہاں پر اسی لیے سب کچھ آسانی سے سستہ ہے اور ہم تو اپنا مال بیچ ہی نہیں پائیں گے ان کی چینی بھی سستی ہوگی تو ان کے ہاں مہنگائی کرواؤ سمجھ رہے ہیں اور اسی مہنگائی کا نتیجہ ہے کہ امریکہ میں ایک جامون ایک ڈالر کا مل رہا ہے اب اگر اس ساری چیز کو اگر آپ سوچے ہیں دکھنے وصول کر رہی ہے سرسوں کے تیل جو بوٹل ہے ڈھائی سو ڈالر کے آس پاس امریکہ میں ملتی ہے کھیچ رہی ہے سرکار پیسہ اور وہاں کی کورپوریٹ پیسہ تو دکھنے کو تو آپ کا شوشن بھی بھڑھ رہا ہے تو بھارت کی جو بیوستہ ہے اسی ہے وہ اٹل جی ہوں اور ان لوگوں نے اس دیش میں پورا پونجی وات مچانے کی کوشش کی ہے اسی لئے لگاتر مہنگائی بڑھتی جارہی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو زیادہ سے لوگوں تک پہنچ چلنل کو سبسکرائب کرلیں نمسکار جائے ہند